تو کیلوری کاؤنٹ اگر ہم بہت ایزی رہے تو ہزار بارہ سو کر لیجی انیشلی بارہ سو سے زیادہ کیلوریز آپ نہ لیجی کوشش کریں ہزار کیلوریز تک میں ہی آپ اپنا گزارہ کر لیجی اسلام علیکم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ ہم اپنا وزن گھر بیٹے کیسے کم کر سکتے ہیں یہ بہت امپورٹن ٹاپک ہے اور یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ بھی ہے چونکہ جیسے جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری بچیوں میں پی سیو بڑھتا جا رہا ہے ویسے ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزن بھی جو ہے نا وہ بہت شدت سے بڑھتا جا رہا ہے اکثر لوگ پی سیو کو صرف وزن کے ساتھ ریلیٹ کر لیتے ہیں یاد رکھئے گا پی سیو تو ہوتا ہی ہے لیکن جب آپ کا وزن بڑھتا ہے تو پی سیو کی شدت بھی بڑھ جاتی ہے سو وزن کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے اور اگر آپ پی سیو کا ایک ٹریٹمنٹ میں آپ سے کہوں تو وہ وزن کا کام کرنا ہی ہے وزن کو کام کر لیجئے پی سیو آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا سو ان بچیوں کے لیے میں نے سوچا کہ ایک آسان حل کو نکالیں جس سے وہ ایزیلی آپ پہ بہت زیادہ تنگ کیے بغیر اپنے پہ بہت سختی کیے بغیر اپنے وزن کو کام کر سکے تو اس سلسلے میں آج ہم بات کریں گے اس میں نمبر ون پہ جو بات آتی ہے تو سب سے پہلے امپورٹن بات بچو یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو کیلری کاؤنٹ ہے اس کا حساب رکھنا ہے میرے پاس جب بہت سارے پیشنٹس آکے ہی کہتے ہیں کہ ہم تو روٹی کھاتے ہی نہیں ہمارا تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا لیکن میں جب انہیں کہتے ہوں کہ کیلری کاؤنٹ آپ کیجئے تو وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں کیا ہوتا ہوتا یہ ہے کہ آپ کھانا سکیپ کر دیتے ہیں لیکن آپ کوئی اور چیز کھا لیتے ہیں چونکہ بھوک تو لگتی ہے اور کھانا بھی ہوتا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ ایسی چیز لے لیتے ہیں جو شاید دیکھنے میں آپ کو لگے گا کہ شاید یہ بہت تھوڑی سی ہے پر اگر آپ اس کی کیلری کاؤنٹ نکال لیں گے تو وہ دو روٹیوں کے برابر ہوگی so this is very important کہ آپ نے کون سا کھانا اپنے لیے چوز کرنا ہے type of the food اس کی کیلری کانٹیکٹ کتنا ہے and timing of the food کہ وہ آپ کھانا کھا کس ٹائم پر رہیں یہ تینوں چیزیں important ہیں ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ اپنے بزن کو control کر سکتے ہیں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی کا metabolism fast ہوتا ہے یعنی آپ کا باڈی اس کو حضم کرنے کی کوشش کرتی یہ بھی بڑا important concept ہے آپ بالکل ہی جب کچھ نہیں لے رہے ہوں گے کچھ بھی نہیں کھا رہے ہوں گے تب بھی آپ weight loss کرنا کم کر دیتے ہیں وہ journey آپ کا slow ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے حساب سے بھی آپ نے اپنی metabolism کو بھی fast کرنا ہوتا ہے اس کے لئے کیا کریں گے اس پر بھی ہم بات کریں گے number one پہ تو تھا کہ آپ نے جب اپنی calorie count ہے وہ کیسے کرنی ہے اس کا solution جو ہے وہ بہت آسان ہے آپ اپنا net کھولیں اس کے اندر اس کے charts available ہیں جس میں آپ کی روٹی کے اندر کتنی calories ہیں چھوٹی روٹی بڑی روٹی type of روٹی کونسی آپ لے رہے اس کے حساب سے سبزی میں دال میں چکن میں کتنی calories موجود ہیں سب کچھ لکھاو ہے سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جب وزن کم کرنے پہ جانا ہے تو calorie count اگر ہم بہت easy رہے تو 1200 کر لیجی initially 1200 سے زیادہ calories آپ نہ لیجی کوشش کریں 1000 calories تک میں ہی آپ اپنا گزارہ کر لیجی ٹھیک ہو گیا سو یہ initial ہے اور اس میں کافی کچھ کھانے کو آپ کو مل جاتا ہے دوسری چیز جو اس میں آپ کی آنا شروع ہوتی ہے کہ آپ رات کا کھانا جو ہے جس وقت آپ نے سونا ہوتا ہے اس سے at least چار سے پانچ گھنٹے پہلے اپنا کھانا پینا بند کر دیجئے اور اس ٹائم پہ آپ اپنی activity level کو بڑھا لیں یعنی اگر آپ نے کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد exercise walk جو ہے یہ activity level جو ہے آپ کا ہونا چاہیے جیسے ہم صبح کا ناشتہ کرتے اس کے بعد ہم کاموں کو نکل جاتے تو وہ ناشتہ حضم ہو جاتا ہے پر اگر آپ لیٹ نائٹ رات کا کھانا کھا کے سو جاتے ہیں تو اس کا بہت نقصان آپ کو face کرنا پڑتا ہے سو اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ آپ کے timing کیا ہے اور آپ کی مطلب آپ کا activity کس time پہ کرتے ہیں کچھ لوگ رات کو جاگتے ہیں کچھ لوگ صبح سوتے ہیں ٹھیک ہے سو اس طرح میں اپنی آپ activity کو adjust کریں تیسری چیز ہے physical activity exercise وغیرہ اس کا بہت اہم رول ہے آپ نے یا morning یا evening یا رات کے time جو time آپ کو suit کرتے ہیں walk gym جو exercise یا گھر پہ exercise جو بھی آپ کرتے ہیں وہ آپ نے ضرور کرنی ہے اس سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کی ایک تو muscles اچھے ہوتے ہیں آپ کی body میں power اچھی رہنا شروع ہوتی ہے آپ کا energy level اچھا ہو جاتا ہے at the same time آپ اپنا کھانا حضم کر پاتے ہیں پھر اب ہم آتے ہیں کہ easily کیسے ہم ان calories کے اندر رہتے ہوئے ہم کیسے اپنے آپ کو weight loss کی طرف لے کر جائے اچھا اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ اپنی ڈائیٹ میں basically proteins کا استعمال زیادہ کرتے ہیں carbohydrates اور lipids کا استعمال کم کرتے ہیں یعنی کہ آپ نے جو ہے وہ protein کی form میں زیادہ لینا ہے اور جو آپ نے میٹھی کا استعمال ہے وہ اپنی آپ بہت کم سے کم پر لے جائیے اچھا اب اسے کیسے adjust کرنا ہے جیسے کہ آپ سمپل سا ایک آپ کو formula بتانے لگیں جو کہ کوئی بندہ بھی کر سکتا ہے کچھ عرصے تک جسے weight loss کی بہت شدید ضرورت ہے اور اس کے ساتھ 100% آپ کا weight loss ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ دو چیزوں کو آپ نے combine کرنا ہے ایک چیز تو تھی ہم نے کہا calorie کو آپ نے control کر لیا calorie count آپ کا control ہو گیا اور دوسری چیز جو اس کے اندر تھی وہ تھا intermittent fasting یعنی دن کی ایک حصے بھی آپ نے اپنے کھانا پینا رکھنا ہے اور یہ وہ والا حصے جس میں آپ active ہیں اور ایک حصے میں آپ نے پھر تھوڑی سی fasting کی طرف چلے جانا ہے اور اس کے ساتھ calorie count بھی آپ نے کرنا ہے اگر آپ اپنے دن کا آغاز صبح جلدی کر لیتے ہیں تو آپ اس کے حساب سے آپ اپنا ناشتہ پلان کریں گے اچھا ناشتہ میں پریفرنس جو میری ہوتی اگر آپ کو الرجی نہیں ہے اور آپ کو منع نہیں ہے تو آپ اپنے دن کا آغاز پروٹین میں جیسے انڈے کے ساتھ کر سکتے ہیں دو انڈے جو ہیں وہ آپ لے لیتے ہیں اگر مورننگ کے اندر ابلیوے بھی لے سکتے ہیں آپ اس کو کسی ہلکی لیجے یا آپ کو سیلڈ کا بول لے لیجے یا پھر آپ کوئی چھوٹا موٹا سینڈوچ بھی لے سکتے ہیں آپ کباب بھی لے سکتے ہیں اس ٹائم کے اوپر یعنی اس قسم کی چیز جو ہے آپ سناک کے طور پر لیجے اس وقت جس چیز آپ نے پر حیث کرنا ہے جیسے جنگ فوٹ ٹائپ جیسے سموسا شوارما چپس وغیرہ لوگ لے لیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ لائٹ سا لے لیا ہے چیز لائٹ میں نہیں آتی ان کا کیلوری کاؤنٹ تفی زیادہ ہوتا ہے اس ٹائم پر جو آپ نے سناکس لینے وہ ہلتھی بھی ہونے چاہیے وہ آپ نے لے لیے اگر آپ نے صبح کا ناشتہ جلدی کیا تھا تو پانچ شے بجے تک آپ کھانا کھا سکتے ہیں اور اگر آپ صبح لیٹ ہوئی تھی اور آپ نے دس بجے ناشتہ کیا تھا تو رات کا کھانا آپ آٹھ بجے تک لے سکتے وہ ایک آپ کا بڑا میل ہوگا جس میں آپ نے کھانا ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اندر بھی آپ نے جیسے میں نے کہا تھا پروٹین سے زیادہ لی ہے اب یہ فش بھی ہو سکتی ہے جو پروٹین کی فارم چکن بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی کی ڈش بھی ہو سکتی ہے ہنی آپ لے سکتے ہیں آپ اسے لے لیجئے آپ اسے آئل کے بغیر بنائیں جس طرح سے آپ اس کو طبعہ میں بنا سکتے ہیں تو اسے یا اپنے دیچکی میں بنا رہے ہیں تو بلکل تھوڑی مکھن میں بنا لیں یا کسی چکنائی میں اس کو آپ بنا لیجئے جس طرح سے بھی آپ کو پسند ہے اور ساتھ بہت سارا سیلڈ بنائی ہے ساتھ سلات کے پتے ہو تک آپ کو کبز نہ ہو اس میں بند کو ڈال لیں کوئی بھی پھل بھی استعمال کر سکتے اس میں کوئی بھی سبزی بھی استعمال کر سکتے جو آپ کو بتا سمیللی جو چکن آپ نے بنایا اس کے اندر بھی آپ سبزی کا ایڈیشن کر سکتے ہیں آلو کو چھوڑ کر تو یہ ساری چیزیں آپ کمبائن کر اپنا ایک اچھا میل اگر آپ اس ٹائم پر لے لیتے تو یہ باقی ٹائم گزارنے کے لیے کافی ہے یہ تک آپ کے کھانا پینا جب بند ہو جاتا ہے تو رات کو آپ ووک کر سکتے ہیں رات کو آپ پانی میں اس کھول کا چھلکہ ڈال کر وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے آپ بلیک کافی کا گرین ٹی کا یا دودھ کے بغیر چائے کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ بہت افیکٹیو میتھڈ ہے جس سے آپ اپنا ویٹ لاز کر سکتے ہیں جتنا بھی مشکل ہو آپ ویٹ لاز کا جنی یہ چیز بہت سمپل ہے اس میں کوئی فینسی چیزیں شامل نہیں ہیں اور آپ کو ساری چیزیں گھر پر آویلیبل ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر آپ اس کو ابھی سے بھی سٹارٹ لے سکتے اور آپ دیکھئے گا کہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کے اندر واضح چینج آنا شروع ہوتی ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سٹارٹ تو لے کرنا پڑتا ہے اور آپ کو لگن سے کرنا پڑتا ہے اس کو یہ نہیں کہ کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا